اکواب و اباریک و قاسم ممعین وہ پیالے لیے ہوں گے انہوں نے ہاتھوں میں پکڑے ہوں گے آفتاب میں پکڑے ہوں گے اکواب اور اباریک پر علماء نے یہ تشریح کی ہے کہ جو اکواب ہیں اس سے مراد بغیر دست کے پیالہ ہے جو ہمارے ہم عموماً پیالہ کا جاتہ ہے جس کو دستی نہیں ہوتی جس کو آپ پکڑ نہیں سکتے وہ پیالہ جو ہے وہ اکواب سے مراد ہے وہ اباریک سے مراد وہ ہے جس کو پکڑنے والا الگ سے ہاتھ ہے اللہ اکواب دونوں طرح کے ہوں گے اور آگے کیا کہا و قاسم ممعین اور چھلکتی ہوئی شراب تہور کے جام الگ سے ہوں گے جو ان کو عطا کیے جائیں گے غلمان پلائیں گے بلدان پلائیں گے ردوان پلائیں گے خدام پیش کریں گے ہوریں پلائیں گی لیکن صورت الدہر اٹھائیں ایک ایسا پلانا ہوگا کہ جس کے بعد ساری تھکا نہیں اتر جائے گی رب خود فرمائے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا کبھی ولدان پلائیں گے کبھی خدام پلائیں گے کبھی رزوان پلائیں گے کبھی ہوریں پلائیں گی لیکن یار نشہ تو اس وقت آئے گا جب رب اپنے دستے قدرت سے اپنے بندوں کو شراب تہور پیش کرے گا رب اپنے بندوں کو اپنے دستے کرم سے یار جس رب کو دیکھا نہیں سجدوں میں پکارا ہے جس کو ہم دیکھا نہیں اس کو مانا ہے اس کے رسول کے کہنے پر کہ ایسا لطف ہوگا جب اپنے روح کرم سے ہجاب اٹھا کے رب اپنے بندوں کو دیدار بھی اتا کرے گا اپنے دستے کرم سے شراب تہور کے جام بھی اتا کرے گا فرمایا یہ وہ ہوگا چھلکتا ہوا جام جو پلائے جائے گا لَا يُصَدَّعُونَ وَلَا يُنزِفُونَ اور وہ ایسا جام ہوگا جس کو پینے کے بعد نہ سردرد محسوس ہوگا اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھتا ہے لیکن یہ دنیا کی گندی شراب ہے جس نے آج یہاں پر اپنے موں کو بچا لیا اور اپنے موں کو وہ غلیص گندی شراب نہیں لگنے دی اور کل اس کو اس کا رب پلائے گا وَفَاقِحَتِ مِمَّا يَتَخِيَّرُونَ آگے ایک اور عنوان شروع کر دیا فرمایا کہ اور میوے ہوں گے جو جو وہ پسند کریں گے جس کا تصور آئے گا ذہن میں وہ اس کے پاس حاضر خدمت ہوگا اور اس کے لئے دستر خان سجا ہوگا وَالَحْمِ تَوْئِرِ مِمَّا يَشْتَحُونَ اور پرندوں کا گوشت جس کی وہ رغبت کریں گے پرندے کیسے ہوں گے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے تو حضور میں کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلا جائے گا اور اس کا جی چاہے گا کہ میں کوئی پرندہ کھاؤں تو حضور میں بختی اونٹ کے قد کے برابر پرندہ اس کے دستر خان پہ آ جائے گا اتنا بڑا پرندہ ہوگا حضور میں اس کے ستر ہزار پر ہوں گے اور جب وہ پروں کو جھاڑے گا ہر پر سے حضور میں ایک نیر انگ کا ذائقہ نکلے گا جس کو وہ شخص کھائے گا اور حضور میں وہ اتنا پیارا پرندہ ہوگا جو بختی اونٹ کے قد رکھتا ہوگا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے عرض کی حضور وہ اتنا امدہ اتنا اچھا پرندہ ہوگا وہ تو اکل اور انسان کی آنکھیں تو تصور بھی نہیں کر سکتی تو حضور فرمایہ ابو بکر وہ پرندہ اتنا امدہ ہوگا اتنا اچھا ہوگا لیکن سچی بات یہ ہے حضور فرمایہ ابو بکر جو اس کو کھانے والا ہے وہ اس سے بھی زیادہ امدہ اور اچھا ہوگا یہ پرندہ تمہیں اتنا اچھا لگرہ جو اس کو کھانے والا ہے وہ اس سے بھی امدہ اور اچھا ہوگا جس کے حصے میں یہ آیا اور آگے پتہ حضور نے کیا فرمایا تین مرتبہ حضور میں آیا حضور میں ابو بکر اللہ تجھے وہ پرندہ ضرور کھلائے گا ابو بکر المجھے امید ہے اللہ تجھے وہ پرندہ ضرور کھلائے گا اور جو انسان چاہے گا وہ کچھ عطا کیا جائے گا